مولای صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کا سلسلہ نصب چھتیسویں پشت میں حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب بتیسویں پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے آپ کے والد ماجد حضرت علامہ قاضی مفتی شاہ عبد الحکیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نامور عالم دین صوفی بزرگ نادگو شائر اور میرٹ کی شاہی جامع مسجد التمشق کے خطیب و امام تھے معروف عدیب و شائر حضرت مولانا شاہ اسماعیل میرٹھی شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی کے چچا تھے آپ کے موری سے عالی حضرت مولانا قاضی حمید الدین صدیقی پندرہ سو پچیس عیسوی میں زہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے تھے آپ کے آبا و اجداد میں سے کئی حضرات قاضی القزہ کے منصب پر فائز رہے آپ نے اردو، عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی چار سال دس ماہ کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا اور صرف سات سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل حفظ کیا بعد اعظام مدرسہ عربیہ اسلامیہ میرٹ میں داخل ہوئے جب والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھا تو بکیہ تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالی نے کی علامہ شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی نے مدرسہ کومیہ میرٹ میں داخلہ لیا اور تیرہ سو چھبیس ہجری میں درس نظامی کی تکمیل کی امتیازی نمبر سے درس نظامی پاس کیا دینیات کے موضوع پر نیشنل عربک انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ کیا اور تبلیغ دین کے جذبے کے تحت آپ نے علوم جدیدہ کی طرف متوجہ ہو کر بی اے کیا اور بعد اعظام وقالت کا امتیان پاس کر کے علاباد یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی میرٹ کے مشہور حکیم احتشام الدین صاحب سے فنِ طِب یعنی حکمت سیکھی آپ نے تقریباً 35 سال یورپ، افریقہ اور امریکہ کے متعدد ممالک میں جا کر اسلام کی روشنی پھیلائی آپ کو دنیا کی بہت سی زبانوں پر دستریس حاصل تھی جن میں اردو، انڈونیشین، انگریزی، جاپانی، جرمن، ڈچ، سواہلی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ملائی اور ہندی وغیرہ شامل ہیں آپ کی مقررانہ و خطیبانہ صلاحیتوں ہی کی بنیاد پر ایشیا اور یورپ کے مسلم مورخین نے آپ کو عدیم النظیر مقرر کا خطاب دیا آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تقریر نو سال کے عمر میں جامعہ مسجد میرٹ میں میلاد کے موضوع پر کی علامہ شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے برادر اکبر حضرت علامہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے جبکہ آپ کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکدہو سے سلسلہ آلیہ، قادریہ، رضویہ، برکاتیہ میں خلافت و اجازت حاصل تھی جہاں آپ کو عالی عزت امام اہل سنت مولانش شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکدہو سے خلافت حاصل تھی وہیں آپ کو آپ کے برادر اکبر علامہ احمد مختار صدیقی اور قطب المشایق حضرت ابو احمد سید شاہ محمد علی حسین اشرفی جیلانی کا چھوچوی اور اشرفی میاں سے بھی خلافت و اجازت حاصل تھی نیز مذکورہ بزرگوں کے علاوہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالحکیم صدیقی حضرت مولانا عبدالباری صدیقی شیخ احمد الشمس مراکشی مدنی اور لیبیا کے صوفی بزرگ حضرت شیخ السنوسی رحمت اللہ علیہم سے بھی آپ نے روحانی فیوز کا اقتصاب کیا شیخ الدلائل حضرت مولانا عبدالحق ابن یار محمد صدیقی علابادی مہاجر مکی سے دلائل الخیرات شریف کی اجازت لی مبلی کے اسلام پر عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکدہو بڑی شبکت فرماتے عالی حضرت علیہم نے آپ کو علیم رضا کا خطاب دیا عالی حضرت نے اپنے قصیدِ الاستمداد میں اپنے خلافہ کا ذکر فرماتے ہوئے یوں اشارت فرمایا عبدِ علیم کے علم کو سن کر جہل کی بحل بھگاتے یہ ہیں مبلی کے اسلام نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 35 بار حج بیت اللہ کے سعادت حاصل کی آپ نے پہلا حج 1919 عیسوی میں ادا فرمایا مبلی کے اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تبلیغی زندگی کا باقاعدہ آگاز 1914 عیسوی میں کیا تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے آپ کے صاحبزادے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ امن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے والد نے اپنی زندگی میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد عیسائیوں ملہدوں ہندووں اور کافروں کو مسلمان کیا سب سے زیادہ عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا بہت سے منکرین ختم نبوت نے بھی آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی آپ نے دنیا میں جگہ جگہ تبلیغی و فلاحی ادارے قائم فرمائے اور مختلف زبانوں میں اسلامی لٹریچر شائع کر آیا مبلغ اسلام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی خدمات سے جہاں گیر مسلموں نے اسلام سے رشتہ جوڑا وہیں آپ کے علم و عمل سے متاثر ہو کر لاکھوں مسلمان بھی آپ کے دعون سے وابستہ ہوئے چنانچہ پروفیسر احمد صدیقی لکھتے ہیں پوری دنیا میں آپ کے دس لاکھ سے زیادہ مرید تھے آپ نے مختلف ممالک میں متعدد مساجد لائبریریز اور تعلیمی و تبلیغی ادارے قائم فرمائے ہسپتال اور یتیم کھانے تعمیر کر آئے مبلغ اسلام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ پیشاور مدرس تو نہ تھے لیکن تبلیغ دین کے جذبے کے تحت آپ نے یہ میدان بھی کھالی نہیں ہی چھوڑا کھانا کعبہ میں درس قرآن مجید بھی دیتے رہے مسجد نبوی میں باب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ستون سے متصل بیٹھ کر گمبد خضرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں بہت سے طلبہ کو تفسیر جلالین اور کتب احادیث بخاری شریف و مشکار شریف بھی پڑھاتے رہے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے رہے متعدد علماء کرام کو مسجد نبوی میں حدیث کی سندے بھی عطا فرمائیں قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے وزیر آزم لیاقت علی خان کے خصوصی دعوت پر مرکزی عیدگاہ مسجد جامہ کلات مارکٹ کراچی میں آپ نے عید العزا کا خطبہ دیا اور نماز بھی پڑھائی جس میں قائد عظم محمد علی جنہ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر وغیرہ جیسے زوامائے ملت موجود تھے مبلگ اسلام علام شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین عدیب بھی تھے چنانچہ آپ نے اپنی گرہ قدر مسروفیات کے باوجود چند کتابیں بھی تحریر فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چار بیٹوں اور تین بیٹیوں سے نوازا علامہ مولانا محمد جیلانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ عحمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب حامد ربانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے چوتھے سابزادے جناب حمد صبحانی صدیقی دامت برکاتم العالیہ حیات علامہ شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں قیام کے دوران بیمار ہوئے فرمایا میری چارپائی باب السلام لے جاؤ وہاں آپ بار بار روزہ رسول کو دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے 223 زلحجہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب 1373 ہجری بمطابق 22 اگست 1954 کو گمبدِ خزرہ مدینہ منورہ کے سائے میں باب السلام پر آپ کا وصال ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کی خوشبقتی آپ کو جنت البقی میں ام المومنین حضرتِ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جگہ ملی اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرد تو دوستو آج آپ نے اللہ مشاہد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علی کے حوالے سے ویڈیو دیکھی ہم مزید بزرگان دین کے حوالے سے ویڈیوز ریکوڈ کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کس بزرگ کی شخصیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں جن کے حوالے سے بھی آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے مزبان شاروخ فیروز قادری کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ